امید کی جا رہی تھی کہ پھر سے کانگریس ریپیٹ کر جائے گی لیکن وہاں پر بلکل پلٹ گئی تصویر گجرات سے تصویر اس وقت سامنے آگئی دیکھی گجرات سے بڑی خبر آ رہی گجرات کی 26 سیٹوں کا ایجزٹ پول آ گیا ہے اور گجرات میں بی جے پی کلیم سویٹ کر سکتی ہے گجرات کے ارسطویوں کی بات کر لی جائے بی جے پی کے کھاتے میں سب ہی سیٹیں جا سکتی ہیں بہت زیادہ تصویر نہیں بدلے گی گجرات میں کانگریس کا کھاتا تک نہیں کھولے گا نیوز 18 کا میگا ایجزٹ پول اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں گجرات کی 26 سیٹوں کا ایجزٹ پول اور 26 کیا 25 ہی کہیں گے ایک تو سورت کی سیٹ یاد بھول گے شاید لالیتا میرے خیال سے پہلا نتیجہ بھی اگر اسے مانے نیرورد نیرواچن نیرورد نیرواچن اور یاد کیجئے مدیپردیش سے سورت کا بھلا گہرا کنیکشن ہے اکشاہ کانتی بم نے جو دھماکہ کیا سیدھا کمپیریزن گیا کہ کیا سورج جیسی ستھیاں بن رہی ہیں حالکہ ایسا نہیں ہوا اب آپ کا جنادیش پیک ہو چکا ہے اور جو بودھ سے باہر نکل کر آئے ان سب سے پوچھا گیا اس کے حساب سے یہ میگا ایجزٹ پول آپ کی سکرین پر بلکل جاتی ہم بات کر رہے ہیں بیجی بی کے خاتے میں سب ہی سیٹیں جاتی ہوں نظراتی بلکل اور لگے لگے یاد آرہا ہے مدھیے پردیش بلکل سٹا ہوا ہے ہمارا مدھیے پردیش گجرات سے سٹا ہوا ہے اور مدھیے پردیش میں اندور کے ساتھ خجراؤ بھی یاد آتا ہے جو حالکہ ابھی یہ ایجزٹ پول ہے ایجزٹ پول ابھی نہیں آئے اور ایجزٹ پول یعنی کی نتیجے چار تاریخ کو آئیں گے ہم بار بار کہہ رہے ہیں لیکن گجرات بیجی پی کا گھر دیکھئے سب ہی سب ہی سیٹیں بلکل پوری بھگواہ ہوئی نظر آ رہی ہیں دیکھئے دوہزار انیس میں بھی یہی کچھ نظر آیا اور دوہزار چوبیس میں کیا یہی ہونے والا ہے یہ تو مدداتا نے تیج کیا ہے ایجزٹ پول میں جو ہے وہ نظر آئے گا ایجزٹ پول میں ابھی فی الحال یہ نظر آ رہا ہے مہراشت کی بڑی بڑی قبر دیکھیں مہراشت بہت زیادہ مہراشت جو ہے وہ چرچہ میں رہا مہراشت میں کیا ہونے والا دیکھئے بتائیں مہاراش کا ایکزٹ پول آپ کے سکرین پر انڈیا کو 15 سے 18 سیٹوں کا انمان 48 سیٹیں کل یہاں پر ہیں اب کیا اس طرح کیا ایکزٹ پول میں نظر آتی ہے مہاراش میں آنے کے لیے کہیں کوئی جگہ بنتی نظر نہیں آ رہی ہے 2019 کی بات کر لی جائے 38 سیٹیں انڈیا کے خاتے میں تھی انڈیا جو اس وقت انڈیا ہے تب UPA ہوا کرتا تھا 9 سیٹیں اس کے خاتے میں تھی اب مہاراش کی 48 سیٹوں کا ایکزٹ پول آپ کے سکرین پر انڈیا کو 32 سے 35 سیٹ یعنی تھوڑا سانکسان انڈیس کے مقابل بلکل اور مہاراش کے بارے میں لالت یہ کہا بھی جارہا تھا کہ ادھاو گھڑ جو ہے شیب سینہ کے دو گھڑ ہو گئے ایک گھڑ ناراض چل رہا ہے شندے گھڑ سے لوگ ناراض ہیں اور یہ ایک سیمپیتھی ووٹ پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ پوار گھڑ کو لے کر بھی کہا گیا کہ شرط پوار ہے دوسری طرف عجید پوار ہے تو سیمپیتھی ووٹ پڑ سکتا ہے اور وہ انڈیا کی طرف بھی پڑ سکتا ہے یہ بھی کہا گیا راجستان کے خبر بھی نکل کر آ رہی ہے نیوزیٹین کا میگا ایگزٹ پول کیا کہہ رہا ہے کیونکہ راجستان کا پچھلا اقلام کو یاد ہے پچیس کی پچیس سیٹوں کا ہم کو حساب کتاب یاد ہے دوزار انیس کا ساری بی جے پی کے پاس گئے گی لیکن راجستان میں بی جے پی کو کیا خبر ہے راجستان میں بی جے پی کو لاؤس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کانگریس کو دو سا سیٹوں کا انمان جتا ہے جا رہا ہے اس میگا ایگزٹ پول کے مطابق اور بی جے پی راجستان میں انہی کے لیے کوئی جگہ نہیں دو دلی ویبستہ جس طرح سے پونیت نے آپ کو سمجھایا تھا مدی پردیش شتیس گل کے لیے گوہ کی بات کر لیتے ہیں گوہ کی سیٹیں ہیں دو اور گوہ کی دو سیٹیں کیا بتا رہی ہیں گوہ کی دو سیٹوں پر پچھلی بار اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک ایک آنکڑا تھا گوہ کا لیکن بی جے پی کو یہاں دیکھئے ابھی بھی جو انمان ہے یہ ایگزٹ پول ہے اور یہ کانگریس کے خاتے میں ایک سیٹ جا سکتی ہے بی جے پی کے خاتے میں ایک سیٹ جا سکتی ہے گوہ کا انمان یہی کہہ رہا ہے نیوز ایٹین کا ایگزٹ پول یہی کہہ رہا ہے تو میگا ایگزٹ پول کے مطابق گوہ میں اس ستھیاں لگ بھگ بھگ دو ہزار انیس کے تارہ دو سیٹوں کا ایگزٹ پول ایک بی جے پی کے خاتے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ایک کانگریس کے خاتے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے گوہ کی اگر بات کر لی جائے اور اس طرح سے یہ جو جانکاری کی تیلی ہے آپ کے سامنے نیوز ایٹین پول لوگ سمجھنا ہو 181 سے زیادہ 513 میں سے 181 کے پار ہم آپ کو سیٹیں بتا چکے ہیں مدیپردیش ہو گیا 36 گل ہو گیا راجستان ہو گیا مہراش کی بات کر لی گوہ کی بات کر لی دکشن بھارت کے راجیوں کی بات کر لی اب گوہ کی بات کر رہا ہے دو سیٹوں کا ایگزٹ پول ایک بی جے پی کے خاتے میں ایک کانگریس کے خاتے میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور شاید پونیت یہی وجہ ہے کہ اگر ہندی ہارٹ لینڈ میں نورت میں جو نقصان ہو رہا ہے اس کی بھرپائی اگر واقعی چمتکار بی جے پی کے لیے کئی سے ہوتا ہے تو وہ ہے دکشن بھارت بلکل وہ دکشن بھارت ہے اور اسی لیے دکشن بھارت کو سمائد کرتے ہوئے ابھی ایک سو اکیاسی کا جو ہم ڈیٹا نکل کر سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا انمان لگائے جا رہے ہیں تو انمان ہیں اور چرچہ جو ہے وہ ہم لگاتار جاری رکھنے والے ہمارے ساتھ خاص مہمان جو ہے وہ لگاتار جڑے ہوئے بنے ہوئے ہیں اور ان کے پاس بھی ہم جائیں گے ان سے بھی ہم چرچہ کریں گے کہ کیا ان کی رائے ہے کیونکہ رائے سب کی جاننا ضروری ہے لوگوں کی رائے جانی لوگوں کی رائے جان کر لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ راجنیتک دلوں کے لوگ دشلیشک تمام لوگ موجود ہیں جانکار موجود ہیں ورشت پترکار پرسنٹیج پرسنٹیج مدیہ پردیش کا پرسنٹیج آپ کی سکرین پر مدیہ پردیش میں بی جے پی کو 69% ووٹ مل سکتے ہیں اور کانگریس کے خاتے میں 32% ووٹ جا سکتا ہے اب ووٹ کے حساب سے اسے سمجھئے مدیہ پردیش میں جیسے ہم نے کہا نا کہ ایک سیٹ کی ستتیاں ایدر سے ادھر والی تھیں اب اگر ووٹ پرسنٹیج دیکھا جائے مدیہ پردیش کے ووٹ پرسنٹیج کی ہم بات کر رہے ہیں کانگریس کو 32% یعنی کہیں نہ کہیں نقصان آنے کے خاتے میں 9% ووٹ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پچھلی بار کی تلنا میں بی جے پی یہاں ہلکا سا آگے 36 گل کی بات کر لی جائے ووٹنگ پرسنٹ 36 گل میں بی جے پی کو 52% ووٹ مل سکتے ہیں پچھلے بار کی ہسٹری کیا رہی ہے وہ پونیت ابھی تھوڑی دیر میں کلیر کر دیں گے کانگریس 43% کیا اس پاس انہ کے خاتے میں 5% پونیت پچھلی بار کیا تھا بی جے پی 50% 9 سیٹے جیتی تھی 50.7 چنیا پرسیشت بی جے پی کے پاس جو ہے وہ ووٹ پرسنٹیج گیا تھا لیکن کانگریس جو ہے کانگریس 2 سیٹے جیت کر 40.9% کانگریس نے ووٹ شیئر حاصل کیا تھا 36 گل میں ووٹ شیئر بڑھ سکتا ہے بی جے پی کا مدھی پردیش میں ووٹ شیئر بی جے پی کا بڑھ سکتا ہے ایسی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں نیوز 18 کا میگا ایگزٹ پول یہ ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں 36 گل میں بی جے پی کو 52% ووٹ مل سکتا ہے مدھی پردیش 36 گل سیٹوں کی ہم نے بات کر لی دیکھیں سیٹوں کی گنجائش الگ ہے ووٹنگ پرسنٹیج آپ کو سمجھ لینا الگ ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے سارا کھیل پارٹیوں کا اسی پرسنٹیج پر رہتا ہے لیکن دلچسپ 36 گل میں پچھلی بار بی جے پی کو 50 کے آس پاس ملا دو پرسنٹ کا اضافہ دکھائی دے رہا ہے کہ ووٹ پرسنٹیج زیادہ ہو سکتا ہے 36 گل میں اور کانگریس کو 40 ملا تھا پچھلی بار 40.9 یعنی کی 41 کے آس پاس ٹھیک ہے لیکن اس بار 43 یعنی کی ووٹ شیئر کانگریس کا بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا پچھلی بار کے مقابلے اس بار اور انیو کو بھی 5 پرتیشت ووٹ کا انمان جتا ہے جارہ خاص طور پربستر میں جو left جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں تمام لوگ کھڑے ہوتے ہیں نردلی کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو 5 پرسنٹ کی آس پاس یہ ووٹ شیئر جا سکتا ہے تو مہمان لگاتار ہمیں ساتھ بن رہے ہیں ان کے ذریعہ ہم ڈسکیشن بھی کر رہے ہیں کانگریس کو 343 پرسنٹ ووٹ کا نمان جتیس گر میں پچھلے بار سے زیادہ بڑھتا ہوا ان کے تھاتے میں بھی ووٹ پرسنٹ جاتے ہو نظر آ رہے ہیں 322 کا حساب کتاب آ گیا لیلی 322 کا حساب کتاب آ گیا 322 543 میں سے 322 میں 196 سے 205 سیٹے جو ہیں وہ انڈیا کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں انڈیا کے پاس 92 101 دونوں کے بیچ میں بھی جھول رہا ہے لیکن یہ 322 کا آنکڑا ہے ابھی اور سیٹوں کا اتر پردیش کا بھی بیہار کا بھی بہت کچھ آنا باقی ہے تو پیکچر ابھی باقی ہے میرے دوست لگاتار ہمیں ساتھ بنے رہیے بہت خاص پینل ہمیں ساتھ جڑا ہوا ان سے تارروف آپ کا کروا دیتے ہیں توکی رزا صاحب ہمیں ساتھ جڑے ہو بہت سواغت انیل سنگھ چوہان ہمیں ساتھ جڑے ہو بہت سواغت پرکاش پونٹ پانڑے صاحب کا چہرہ دراصل ان کا ہی وہ آرٹیکل تھا جیت اور لیٹ کی بات کو لے کر سب سے پہلے چلی یہ پانڑے صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں exit pole ہم لگاتار دکھا رہے ہیں جس طریقے کی باتیں آ رہی ہیں دکشن میں بڑا جادو ہی اسے کہنا چاہیے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور باقی راجیوں کے آنکڑے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں مدھے پردیش ہتیزگل کے لیے ہاتھ سے بھی آپ کا ایک کوئی کمنٹ پہلے دیکن ڈی کو ساؤس سے اور نورت اس سے ایک بونس پیک ملنے والا ہے جو کی اسے جہاں پہ سیٹے کم ہوں گی وہاں اس کی بھرپائی ہوگی یہ جو بونس پیک ہے یہ اس لیڈ کی مارجین کو بڑھائے گا دیکھئے ڈی کی سرکار کو بن رہی ہے اس میں کوئی دو مط نہیں ہے لیکن آپ دیکھنا ہے کہ یہ آکڑا کہاں تک پہنچ رہا ہے میرا آنمانیت ہے کہ تینی سو ساٹ یا مائنس دس یہ کہیں نہ جانے ساپ تو وہ الٹا ہو گیا ساؤت میں ہاف ہو گئی بی جی پی این ڈی اے اور نورت سے مجھے لگ رہا ہے جو این ڈی اے کے جو انڈیا گڑک دل ہے ان کا سوپرا ساپ ہونے جا رہا ہے اور بہت کم ان کا سیٹے ہواں سے نکلیں گی جی جی ٹھیک ہے آنیل سنگھ چوہان صاحب کانگریس کے پروکتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے آنیل جی کیا کہیں گے یہ ایکزٹ پول کے جو ڈیٹا آ رہا ہے جو انمان آ رہا ہے خوش تو آپ ظاہر طور پر بلکل بھی نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی آپ پر تکریہ کیا ہے کو جنتہ سمجھ چکی ہے اور اس پہ مکدان کی ہے یہ آپ ایکزٹ پول ہے ٹھیک ہے آپ نے نمان لگایا ہے لیکن میرا اے ماننا ہے کہ چھتیز وڑ میں بدھان سبھا چل رہے تھے بہت سارے پول اس بات کو کہہ رہے تھے کہ نہیں کانگریس کی ذرکار بنی لیکن جن بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بھی ایسا جروری نہیں ہے کہ ایکزٹ پول ہمیشہ صحیح ہو آپ ایکزٹ پول جرور ہے ٹھیک ہے اس کا سممان ہے میرا اے ماننا ہے کہ آنکڑے اس کے تھوڑے سے اُلٹ ہوگے جو آپ دکھا رہے ہیں آپ کیا مان رہے ہیں ہم تو اپنا بتا رہے ہیں آپ بھی اپنا بتا دیجئے ہم بھارتی جنتہ پارٹی سے زیادہ سیٹے جیت رہے ہیں ہمارا بھارتی پرسنٹیج بھی زیادہ ہوگا اور دوسرے پردیس میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی ستتی کمجور ہوگی لیکن انیل سنگھ چوہان پھر بھی بتا ملکار جن کھڑگے جی نے کہا کہ 285 سیٹے 90 سیٹ تک سرکار میں ہے ٹھیک ہے تاکیل رجی صاحب ہمارے ساتھ لگاتار بنی ہوئے ہے دیکھیں اب مسکرہ بھی رہے ہے آج تو گم چھا بھی ایک دم کلف کیا ہوا لگ رہا ہے چم چم آتا ہوا تاکیل باتی جو کر رہے ہوا ہوا ہی ہے آپ کو بتا دوں 400 جو اکڑا ہم نے رکھا تھا 400 آکڑا 400 سیٹ آرام سے پار کریں مہا پہ بھی موڈی جی گارنٹی لگانی پڑ رہی تاکیل صاحب بلکل موڈی دیکھیں ایسا نہیں بات یہ ہے کہ موڈی جی کی گارنٹی کے روپ میں چناؤ لڑا گیا تھا یہاں پہ ہم نے جی تا ویدان صبح اور سمانی ویسول جی کی سرکار آ جائی اور موڈی جی پورے دیش میں کام کیا جو 60 ورس میں جو انہوں نے برش چار کو گرد میں پہنچا دیا تھا ویسی پانچ سال میں چھتیز گڑ کو بھی گرد میں پہنچ دیا کچھ جگہ سیٹے اگر کم ہو سکتی تو آپ یہ بتائی ساؤت سیٹے کھسکتی ساتھ سیٹے کھسکتی لیکن وہاں سے بھی سیٹے کھسکتی بھی نظر آ رہی ہیں پہلے 49 ایک تھا